اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے میں نہیں چاہتی یہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کریں طلاق نہیں ہوئی اس نے یہ جو دونمبری کی ہے یہ اس کو کوٹ میں جا کے ثابت کرنی بڑے گی یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ تمہیں مار کے فکمات لینا وہ اپنے دو بیویوں سے پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر رہا وہ باہر کیسے انصاف کرے گا یہ ایک خاتون کی زندگی کا معاملہ ہے ایک چھوٹی آٹسٹک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے میں آپ سب لوگوں سے اپیر کرتی ہوں کہ سیکرٹری داخلہ پنجاب نورل امین مینگل جو میرا شوہر ہے پلیز آپ اس سے میری بیٹی کو انصاف دلائیں اس سے مجھے انصاف دلائیں نئی ورڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان فائل کر رہا اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے امرین سردار جو کہ ہمارے سیکرٹری داخلہ پنجاب نورل امین مینگل کی وائف ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو ان سے کہانی جانتے ہیں کہ کیا ہوا شاتی کیسے ہوئی اور اب جو ہیں وہ اتنے تنازات کیوں پیدا ہو گیا ہے اسلام علیکم ہماریکم اسلام کیسی آپ اللہ کا شکریہ بتائیے گا کہ نورل امین مینگل جو کہ ہمارے داخلہ پنجاب ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی یہ بات شاتی تک کس طرح پہنچی یہ سوکت ڈی سی لاہور تھی اور میں چکے میڈیا میں ہی تھی تیک ہے تو وہیں پہ آپ کو پتا ہے جو میڈیا کے ریپورٹرز ہیں یا میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ڈی سیز ہیں یا کمیشنرز ہیں ان سے ملاقات وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو یہ نورمل تھا وہیں سے ملاقات وغیرہ ہوئی اچھی دعا سلام ہوئی تو بس وہیں سے سارا سلسلہ ہوا ہماری شادی ہوئی تھی دو سارا ٹھارہ میں اور ہماری ایک بیٹی ہے اور بچی جو ہے وہ آٹسٹک ہے اور اسی کے خرچے اور اپنے خرچے کے لیے میں کوٹ گئی ہوں آپ کی شادی کو پان سال ہو چکے ہیں لیکن جو تنازات تھے شادی میں وہ ایک سال بعد ہی ہونا شروع ہو گئی تھی شادی کو چھ سال ہو گئے میں اور بس پرگننسی میں ہی یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی جس طرح سے وہ ٹپیکل منٹیلٹی ہوتی ہے مردوں کی کہ ویٹ گین ہو گیا ہے اور سکن خراب ہو گئی اور یہ ساری چیزیں لیکن یہ ہے کہ وہ آن آن آف بچ چلتا رہا کچھ کچھ بہتر ہو جانا کبھی ٹھیک ہو جانا کبھی پھر اس طرح ہو جانا بس میں نے آپ اس چیز میں صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ چلنج جی گھر خراب نہ ہو طلاق نہ ہو ٹھیک ہے طلاق ہوگی تو لو کیا کہیں گے فیملی والے کیا کہیں گے تو اسی طرح سے بس یہ پانچ سال گزر گئے ٹھیک ہے اب اسیو یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اوٹسٹک ہے میں نے بہت دفعہ ان کو کہنے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی کہ جی پلیس اس کی تھیرپی کرانی ہے تھیرپی کا خرچہ دیں ٹھیک ہے یا پھر اس کی ایڈوکیشن ہے اب نارملی بچے تین سال کی ایج میں سکول جاتے ہیں لیکن ہماری بیٹی پانچ سال کی ہو گیا ابھی تک اس کے باپ نے اس کا سکول میں ایڈمیشن نہیں کروایا میں نے منتیں تک کی اس بندے کی لیکن اس نے بلکل اس چیز کو بادر نہیں کیا ٹھیک ہے کبھی پچاس ساٹھ ہزار تین چار مہینے بعد کبھی بھیج دیئے کبھی نہیں بھیجائے اور کبھی بہت کہا بہت انسسٹ کیا تو دو تین مہینے کانٹینیوسلی پیسے بھیج دیئے پھر غائب ہو گیا تو اس طرح سے اس کا بیہیویر جہاں نا مجھ چلتا رہا ہے اب مجھے ایک چیز بتائیں اس کے باقی جو بچے ہیں باقی اس کے جو تین بیٹے ہیں وہ ایچیسن کالج میں پڑ رہا ہے اور یہ بچی جو ہے اس کا وہ سکول میں ایڈمیشن تک نہیں کر آرہا باقی بچوں پہ یہ ان کی بیٹی نہیں ہے یہ بیٹی مان نہیں رہے نہیں بیٹی تو مان رہے ہیں بیٹی تو مان رہے ہیں اور کسٹڈی کے لیے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم بچی کی کسٹڈی لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کورٹ میں جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دوہزار بیس میں طلاق دے دی ہے ٹھیک ہے اور ایک جالی اور بوگس قسم کا بیک دیٹس میں ایک طلاق نامہ جا کے بنا کے وہ لے آیا ہوں ظاہر ہے وہ جس لیول کا آدمی ہے وہ اس میں گریڈ کا بیوروکرٹ ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بیک دیٹس میں جا کے ایک جالی اور بوگس طلاق نامہ بنوانا مجھے انہوں نے آج سے تین چار ہفتے پہلے مجھے انہوں نے میسیجز کیے جب میرا ان سے کانٹیکٹ تھا اور سب چیزیں اور میں نے تھوڑا سوٹ آؤٹ کرنے ہی کوش کی کہ پلیز ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بچی کا آگے فیوچر ہے اور آپ میں میرے میں جو اختلافات ہیں ان کو بیٹھ کے ہم حل کرتے ہیں تو انہوں نے بیٹھ کے بات کرنے کی وچائے انہوں نے کہا جی میں نے توہزار انیس میں طلاق دے دی ہے اور میرے لیے یہ بہت شاکنگ تھا میں نے کہا جی یونین کانسل میں تو میں نے چیک کیا ہے یونین کانسل میں کہیں بھی کوئی ڈیووس نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ نوشکی میں کوئٹہ بلوچستان سے آگے ان کا کوئی گاؤں ہے وہ بلوچستان کا کوئی گاؤں ہے نوشکی کہتے ہیں میں نے وہاں جمع کر دی ہے میں نے کہا اس کی کوئی پکچر کوئی سکرین شاوٹ کچھ نہ کچھ تو بھیجے مجھے تو آگے سے جواب تھا get it yourself تو یہ بہت کلیر تھا کہ یہ دوہزار انیس میں طلاق کی مجھے بات کر رہا تھا لیکن اس وقت تک یہ ہوائی باتیں تھیں اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی طلاق ناما نہیں تھا اگر اس کے پاس طلاق ناما ہوتا تو یہ مجھے بھیجتا اس نے طلاق ناما پچھلے دہائی تین ہفتوں کے دوران ہی بنایا اور وہ جالی طلاق ناما ہے backdates میں اب مجھے یہ کہہ رہا ہے تمہیں دوہزار انیس میں طلاق دی ہے کوٹ میں جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ جون دوہزار بیس میں طلاق دی ہے اور مجھے دوہزار بائیس تیس میں جو میہ بیوی کے رومانٹک میسیجز ہوتے ہیں مجھے وہ میسیجز کر رہے ہیں کہ میں تمہیں مس کر رہا ہوں مجھے اپنی سیلفی بھیجو اور میں گھر آ رہا ہوں اور یہ وہ مجھے ایک چیز بتائیں اگر آپ نے ایک عورت کو طلاق دے دی ہے تو آپ اس سے ملنے اس کے گھر جائیں گے آپ اس کو مس کریں گے آپ اس کو یہ بولیں گے کہ مجھے اپنی سیلفی بھیجو تو یہ جو اس نے فراڈ اور یہ جو دو نمبری اس نے کی ہے نا طلاق کے نام پہ طلاق نہیں ہوئی اس نے یہ جو دو نمبری کی ہے یہ اس کو کوٹ میں جا کے ثابت کرنی بڑے گی اور یہ بیٹی کا جو آٹیزم ہے اور بیٹی کا جو خرچہ ہے تعلیم کا اس کے علاج کا یہ ان چیزوں کو ڈیلے کروانے کی کوشش کر رہا ہے یہ عدالت میں جا کے کہ یہ چیزیں ڈیلے ہو جائیں تاکہ جتنا اس کو یہی ہے کہ چیزیں ڈیلے ہوں جتنا میں اس کو ڈرائگ کروں گا جتنا میں اس کو کھینچوں گا ظاہر ہے میں عورت ہوں میں چھوٹی بچے کے ساتھ کوٹ جاتی ہوں تو اس کو یہ ہی ہے کہ کوٹ جائے گی کتنا آسا چلی جائے گی دھکے کھائے گی دھکے کھا کے خود ہی کیس واپس لے لے گی یا بیٹ جائے گی تو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ مجھے نہ ہی کچھ کرنا پڑے تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا میں اپنے اس نے میری زندگی برباد کی ہے نا مجھے پانچ چھ سال اس نے بٹھائے رکھا ٹھیک ہے اس نے مجھے چھوڑنا تھا یہ مجھے دوزار انیس بیس میں جب اس کا دل تھا یہ مجھے چھوڑ دیتا آپ اڈلٹس کی طرح بیٹھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا یہ طلاق ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں بچی کا خرچہ یا بچی کے جو بھی باقی چیزیں ہیں وہ میں دیتا رہا ہوں گا تاکہ اگلا بندہ لائف میں موو آن کرے پانچ چھ سال اس کو آپ لٹکا کے رکھتے ہیں اس کو یہ پتا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ بندہ آکے کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 یہ میری بیوی نہیں تھی یہ جھوٹ بول رہی ہے میں تو اس کو طلاق دے چکا ہوں تو یہ چیزیں ابھی کوٹ میں ہیں اور وہ کوٹ میں سارے ثبوت سب چیزیں پیش ہوں گی اسلام میں ہماری مردوں کو چار شادیوں کی اجازت ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مرد جو ہیں وہ دوسری بھی شادی سنبھال سکتے ہیں شادی سنبھالنا جس نے سنبھال نہیں ہوتی ہے وہ تو تین تین بھی سنبھالتے ہیں آپ اقرار علیہ حسن کو دیکھیں ان کی تین شادیاں ہیں تیسری شادی کی ہے وہ تینوں کی رسپانسیبیلٹی وہ بندہ لے رہے ہیں بلکل اور بلکل ان کی تینوں بھی بیاں خوش ہے جس نے رسپانسیبیلٹی لینی ہے وہ لیتا ہے اور میرے خیال میں جو رسپانسیبیلٹی نہیں لے سکتا یا جو یہ وزن نہیں اٹھا سکتا دوسری شادی کا جو اپنی دونوں بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا جو اپنی دونوں بیویوں کے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا اس کو اس طرح سے دوسری شادی کر کے کسی لڑکی کے زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے آپ نے دوسری شادی کر کے اپنا شوق پورا کر لیا لڑکی جو ہے آپ نے برباد کر دی نا تو یہ چیزیں اسلام میں چار شادیوں کے اجازت ہے اس کا مطلب ہے کہ شادی دوسری شادی یا تیسری شادی کوئی جرم نہیں ہے کوئی ممانیت نہیں ہے اس کی لیکن کرنی اسی کو چاہیے جو یہ وزن اٹھا سکے جو انصاف کر سکے بیویوں کے درمیان آپ اپنا اور اپنی بیٹی کا کرچہ کس طرح سے اپورٹ کر رہی ہیں کس طرح سے گھر چلتا ہے میں نے کون لائن میں نے کلودھنگ سٹور شروع کیا تھا دوہزار انیس بیس میں انیس میں اور بس وہ میں اپنے گھر کے گیسٹ روم سے وہ چھوٹا سیکسٹ اپ ہے وہ ہی چلا رہی ہوں اور آن لائن میں بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ سیل کرتی ہوں اور اسی سے جتنا ہوتا ہے بس گزارہ ہو جاتا ہے ابھی میں بیٹی جو ہے وہ آپ کو بتایا آٹیسٹک ہے آٹیزم میں تین ترہ کی تیرپیز ہوتی ہیں اے بی اے تھرپی ہے سپیش تھرپی ہے اور اکپیشنل تھرپی ہے وہ تینوں تھرپیز کا مہینے کا کوئی ستتر اسی ہزار کا خرچ ہے جو میں افورڈ نہیں کراتی تو میں صرف اس کی سپیش تھرپی کراتی ہوں بیس پچیس ہزار کی تو وہ میرے لیے چیزیں مینج کرنا پھر ایجوکیشن اب جس طرح بیکنہ ہوس ہے یا سٹی سکول ہے جو نورمل لیول کے سکول ہیں وہ بھی آٹیسٹک بچوں کو لیتے ہیں لیکن وہ شیڈو ٹیچر کے ساتھ لیتے ہیں شیڈو ٹیچر کو الگ سے پیکنا پڑے گا تو میں کیسے کروں گی یہ سب کچھ میرے سے جتنا وہ پا رہا ہے میں کر رہی ہوں یہ بندہ ایک مہینہ خرچہ دیا پھر تین چار مہینے نہیں دیے پھر اگر بہت سنا دیں دو مہینے تین مہینے خرچہ دے دیا پھر بھاگ گیا تو یہ چیزیں اب مجھے بتائیں آپ کو بچے کا علاج بچے کی ایجوکیشن اس کا کھانا پینا اس کے رہن سہنا آپ سب چیزیں اتنے پیسوں میں نہیں کر سکتے مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ کسی خیراتی دارے سے تھیرپیز کرا لیں بہت سارے خیراتی دارے لاہور میں کرا رہے ہیں تھیرپیز فری میں کرا لیں میں نے ان سے کہا میں کرا لیتی ہوں آپ مجھے اس بچی کے باپ کا ڈت سیڈیفکیٹ لا دیں سہارا یا یتیم یا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس بچے کوئی خیرات لگے گی نا آپ مجھے بتائیں ایک اکیس میں گریڈ کا افسر ہے وہ اس کی بیٹی ہے یہ وہ کھاتا پیتا انسان ہے ٹھیک ہے اس کے بچے باقی تین بیٹے اس کے اچی سن میں پڑھ رہے ہیں تین تین چار چار لاکھ ایک ایک بچے کا خرچ ہے مجھے بتائیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے تو اس کو صدقے خرات کے خراتی ادارے میں اس کو تھرپیز لے لی چاہیے یا اس کو کسی چھوٹے موٹے کسی گلی محلے کے سکول میں بھیجنا چاہیے ہمیں جہاں اس کے وہ باقی بچوں پہ سپینڈ کرتا ہے تو اس بچی پہ سپینڈ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا صرف اس لیے کہ اس والی عورت سے یہ بیٹی نہیں ہے یا یہ بیٹی جو ہے وہ ایک پنجابی خاتون سے ہے وہ اپنی دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر رہا وہ اپنی دو بیویوں سے پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر رہا وہ باہر کیسے انصاف کرے گا وہ ایک پبلک پوسٹ پہ ہے وہ انسان وہ پبلک پوسٹ پہ کیسے انصاف کرے گا اگر وہ اپنے گھر میں انصاف نہیں کر رہا مجھے بتائے تو یہ چیزیں میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے مریم نواز صاحبہ سے اگر آپ اس چیز کو یہ سوچ کے اگنور کر رہی ہیں یا آپ اس چیز کو یہ سوچ کے اس چیز پہ دھیان نہیں دی رہی کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے یہ پرسنل میٹر نہیں ہے یہ ایک خاتون کی زندگی کا معاملہ ہے چھوٹی آٹسٹک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے مجھے ایک چیز بتائیں اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے میں نہیں چاہتی یہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرے میں ہاتھ جوڑ کے شباز شریف صاحب سے اپیل کرتی ہوں میں ہاتھ جوڑ کے مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں میں ہاتھ جوڑ کے آرمی چیف سے اپیل کرتی ہوں کیونکہ یہ انسان فوج میں بھی رہا ہے میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ سیکٹری داخلہ پنجاب نورالومین مینگل جو میرا شوہر ہے پلیز آپ اس سے میری بیٹی کو انصاف دلائیں اس سے مجھے انصاف دلائیں کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ بندہ اتنا باعثر ہے یہ بندہ اتنا اسر و رسوخ رکھتا ہے کہ یہ ہر چیز بدلوانے کی کوشش کر سکتا ہے یہ ہر یہ ججز کو خرید سکتا ہے یہ مجھے مروانے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں میں اکیلی ہوں میں بے سہارہ ہوں میں چھوٹی اورٹسٹک بچی کے ساتھ ہوں مجھے آپ لوگوں سے برہم کی امید ہے خدا کے لیے مجھے انصاف دلوائیں کوٹ آپ گئی آپ نے یہ معاملہ سارا ان کے سامنے رکھا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انصاف ملنے کی امید ہے امید پہ تو دنیا قائم ہے امید تو ہے لیکن ساتھ میں اس چیز کا بھی خوف ہے کہ یہ بندہ بہت با سر ہے یہ ہر جگہ سے ہر چیز منیج کرتا ہے یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ تمہیں مار کے پھکوا دوں گا یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ بیٹی کو لے جا کے بلوچستان پھینک دوں گا ٹھیک ہے تم ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی میں ججز کو خرید لوں گا میں ہر چیز منیج کر سکتا ہوں تمہیں تم جانتی نہیں ہو میں کیا ہوں میرے پیچھے کون سے لوگ ہیں تمہاری اوقات کیا ہے تم میڈیا کی لڑکیاں دو دو ٹکے کی لڑکیاں دن میں دس آتی ہیں میرے پیچھے یہ اس انسان کے الفاظ دے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہم میڈیا کی لڑکیاں اگر اتنی بھری ہیں یا اتنے ہم کوئی برے لوگ ہیں تو آپ نے مجھ سے شادی کی تھی جب آپ نے مجھ سے شادی کی تھی میں تب ہی میڈیا میں تھی لیکن یہ انسان ہر چیز دوسرے لوگوں کو تو یہ کیڑے مکڑوں کی طرح ڈیل کرتا ہے اور خدا بن کے بیٹھا ہوئے گئے اور مجھے یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتی کیسز کو یہ جس طرح سے ڈلے کروانے کی کیس کو کوشش کر رہا ہے جس طرح یہ باقی سب چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے بس اللہ سے انصاف کی امید ہے دیکھیں اللہ آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کہہ رہے یا آپ کے لئے سانیے پیدا کے لئے اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ